ہمارے آٹھ ٹرانسفارمر جو ہیں اس میں سے چوری ہو چکے ہیں جن کے اندر مختلف کپیسٹی کا ٹرانسفارمر ہے ہر ٹرانسفارمر کی مختلف قیمت ہوتی ہے اس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً کروڑوں میں اس کی مالیت جو ہے وہ جا چکی ہے اصل میں کالی بیڑیں جو ہیں وہ ہمارے محکمے میں بھی موجود ہیں اس بات کا ہم اطراف کرتے ہیں لیکن یہ کوئی عام بندہ جو ہے نا اس کو وہ کام نہیں کر سکتا لمبا سا انہوں نے کٹر رکھا ہے اپنے پاس انسولیٹیڈ کٹر یعنی وہ گیارہ کیوی کو آسانی سے وہ کٹتے ہیں اور ٹرانسفارمر جو ہے اس کو رسی وغیرہ ڈال کے کیچتے ہیں کیونکہ ان کو باہر والی باڈی تو چاہیے صرف اندر والی کوائلیں جو ہے اس کی ضرورت ہے جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے محکمہ اس کو برداشت کر رہا ہے لیکن ایٹ ڈا اینڈ جو ہے وہ کنزیومر کے اوپر ہی جو بل جو آتے ہیں اس کی اندر ہی وہ ایڈجسٹ ہوتی ہے میں ہوں آپ کا مذبان راجہ محمد سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الارد کجرا ناظرین راجر ڈویجن سرائل امگیر اس کے گردو نواب میں گزشتہ دو ماہ سے بجلی کے ٹرانسفارمر کی چوری کا سلسلہ جاری ہے ایس ڈیو راجر ڈویجن ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں مدرسر رحیم صاحب سے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور مزید جو ہے وہ اگلا لائے عمل کیا ہے کتنی مالیت کے ابھی تک جو ہے وہ ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں ہمارے آٹھ ٹرانسفارمر جو ہے اس میں سے چوری ہو چکے ہیں جن کے اندر مختلف کپیسیٹی کا ٹرانسفارمر ہے ہر ٹرانسفارمر کی جو ہے مختلف قیمت ہوتی ہے آٹھ ٹرانسفارمر دو سو کے ویے سو کے ویے پچاس کے ویے مختلف قسم کے یہ چوری ہو چکے ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ تقریباً کروڑوں میں اس کی مالیت جو ہے وہ جا چکی ہے یہ کوئی خاص محارت رکھنے والے چور ہیں یا اکثر سننے میں آ رہا ہے کہ یہ محکمے سے ملوث لوگ ہوتی ہیں اصل میں کالی بیڑیں جو ہیں وہ ہمارے محکمے میں بھی موجود ہیں اس بات کا ہم اطراف کرتے ہیں لیکن یہ کوئی عام بندہ جو ہے نا اس کو وہ کام نہیں کر سکتا اب ہم اگر اپنے دفتر کی بات کریں تو دفتر کا میں آپ کو وہ موقف دے سکتا ہوں کہ ہم نے اپنی ٹیمیں بھی اس کے اوپر لڑ کی ہوئی ہیں لوگ بھی ہیں جو چیکنگ پہ جاتے ہیں رات کو پیٹرولنگ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھا کر چور کبھی ہم ایک جگہ کے اوپر ڈیوٹی لگاتے ہیں اس جگہ نہیں چوری ہوتی تو دوسری جگہ پہ چوری ہو جاتی ہے 11 کےوی کو کٹنا بہت مشکل ہے جو آپ کے محکمہ کے لوگ اکثر ڈیفٹی کا دوران ٹرافارمر ٹھیک کرنے جاتے ہیں کافی ٹائم لگتے ہیں یہ جو چور رات کی طریقی میں 11 کےوی کو کٹتے ہیں ظاہر ہے بجلی باندھ ہوتی ہوگی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی کیا یہاں پر آپ کو کوئی اطلاعات مصہول ہوتی ہے لازمی اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ بجلی باندھ ہو تو ہی وہ کام کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جہلم کے اندر ایک وہ چوری کا واقعہ اس کے اندر ہمارے پاس ویڈیو بھی آئی اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سپیشل قسم کا لمبا سا انہوں نے کٹر رکھا ہے انسولیٹڈ کٹر یعنی وہ 11 کےوی کو آسانی سے وہ کٹتے ہیں اور ٹرانسفارمر جو ہے اس کو رسی وغیرہ ڈال کے کھینچتے ہیں کیونکہ ان کو باہر والی باڈی تو چاہیے نہیں صرف اندر والی کوئلیں جو ہے اس کی ضرورت ہے ان کو ایک ٹرانسفارمر میں کتنی مالیت کی کوئلیں ہوتی ہیں مختلف کپیسٹیک ہے جو ہمارے ٹرانسفارمر ہیں اس کے اندر مختلف کیونکہ اگر آپ کی ٹرانسفارمر کی بات کریں اس کا اگر آپ دل کہیں تو وہ صرف ایک کوئلیں ہی اس کا دل ہے باقی جو باڈی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے وہ ایک لوہے کا اس کا جو ایک وہ قیمت ہے وہ ہوگی اگر آپ دو سو کیویر ٹرانسفارمر کی بات کرتے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا ٹرانسفارمر اس کے اندر ہمارے سسٹرم میں لگاو ہے تو ستنہ لاکھ اس کی قیمت ہے ستنہ لاکھ اس کی قیمت ہے تو اس کے اندر جو صرف لوہے کی قیمت ہے باقی باقی جتنا بھی ہے وہ کپر کی جس گاؤں سے یہ ٹرانسفارمر چوری ہوتا ہے کیا وہ جو بوجھ ہے ٹرانسفارمر کا اس کی مالیت ہے وہ اس گاؤں کے لوگوں پر ڈالی جاتی ہے یا محکمہ خود جو ہے محکمہ خود اس کو برداشت کر رہا ہے جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے محکمہ اس کو برداشت کر رہا ہے لیکن ایڈ ڈا اینڈ جو ہے وہ کنزیومر کے اوپر ہی جب یہ کل کو ہم کوئی پرچیز کریں گے یا کس بھی کریں گے ہماری جو بجلی کے جو ریٹ ہیں وہ ساری چیزیں ہماری تنخواہے جو ہیں وہ لوگوں کے جو ہے جو بل جو آتے ہیں اس کے اندر ہی وہ ایڈجسٹ ہوتی ہیں کیا انشوریوں کو روکنے کے لیے کوئی سکوٹی سسٹم انٹرا سارمن پر نصب ہو سکتا ہے یا پولیس پر یا ایف ای آر پر ہی گزارا ہوگا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ابھی فیلحال جو ہمارے پاس مین پاور ہے اسی کے اوپر ہم وہ کر رہے ہیں کہ پیٹرولنگ کر لیں اور اگر ہم سسٹم بھی کوئی ٹرانس وہ کیمرہ وغیرہ بھی اسٹرال کرتے ہیں دو تین جگہوں پر ہمیں کیمرے بھی ملے لیکن جب بھی وہ بجلی کی سپلائی کرتی ہے تو وہ کیمرے بھی بند ہو جاتے ہیں عوام کے لئے یہی پیغام ہے میرا کہ جب بھی آپ کی بجلی وغیرہ بند ہوتی ہے رات کے ٹائم خصوصی طور پر اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹرانس فارمر کون سے جو ہیں وہ خالی علاقوں میں لگے ہیں خصوصی طور پر ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کی بجلی وغیرہ بند ہو تو خصوصی آپ اپنے ٹرانس فارمر کو ضرور چیک کریں حکمی کی طرف سے صرف دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو اگر آپ کو ٹائم وغیرہ کا اندازہ نہیں ہے تو وہ بھی آپ دفتر سے پتہ کر دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کبھی بجلی بند ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹرانس فارمر کو چیک کریں کوئی بھی بندہ اگر اس کو چھیڑ چھاڑ کر رہے تو آپ اس سے اس کے بارے میں پوچھیں آپ کا حق ہے اس سے پوچھنا کوئی بھی اگر میک میں کا بندہ بھی کام کر رہا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا اور اگر کوئی دوسرا کوئی بندہ اگر کوئی آپ کو مشکوک بندہ نظر آتا ہے تو فوراں آپ جو ہے وہ ہیلپ لائن جو ہے ہماری بل کے اوپر دونوں نمبر ہیں آپ ان کے اوپر کسی پہ بھی چوبیس گھنٹے آپ کال کر سکتے ہیں مزید خبروں اور آپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الیرل گجرات